میں کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے انتظامات دی کیا جا رہے ہیں عدیل مصطفیٰ وقنیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائیے پہلے تو معیشوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے معیشی لائے جارہے ہیں شاپر کانجرہ منڈی میں معیشوں سے کچھ بیواریاں بھی پھیل رہی ہیں کانگو وائرس خصوصاً اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیا گیا ہے جی اسامہ بلکل صوبائی دار الحکومت لاہور میں موجود ہوں جہاں پہ شاپر کانجرہ کی یہ منڈی ہے یہاں پہ جو ہے دور دراز سے معیشی آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت ترین یہاں پہ معیشی ہیں جن میں چھترے بکرے بیل اونٹ اور دیکھر گربانی کے جانور موجود ہیں جو آج جو ہے پہلی منڈی ہے اور جو ہے کثیر تداد میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آئے ہیں منڈی میں اور جو ہے معیشی منڈی میں جانور خرید رہے ہیں کی طرح عوام میں جو ہے قربانی دینے کا جوش و جذبہ ہوتا ہے اور لوگ جو مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں اور اب جانور خریدتے ہیں اسی کے ساتھ کانگو وائرس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے دویجنل مینجر جہاں پر ہمیں یہاں موجود ہیں یہاں پر ہم ان سے بات کریں گے حکومتی ترجمان ہیں کہ کیا اقدامات کی ہیں انہوں نے اور جو ہے کانگو وائرس کے بارے میں جو ایک شکایت مصول ہو رہی ہے کہ اس سے جانور بیمار ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے جی بتائی گا کہ کانگو وائرس سے بارے میں آپ بتائیں گے کہ کیا اقدامات ہیں دوسرا یہ بتائیں کہ اس مویشی منڈی میں کتنے جانور لائے گا سب سے پہلے کانگو وائرس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں جتنے بھی ٹرکس منڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں ہماری آٹ ٹیمز وہاں پر ڈبلوئیڈ ہیں جو کہ ان کو سپریے کر رہی ہیں یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انیملز کیٹل مارکٹ میں انٹر رہا ہوں وہ سپریے ہو کے ہیں کیونکہ جب انیملز کو سپریے ہو جاتا ہے پھر کانگو وائرس کا ان میں کوئی اندیشہ نہیں رہ جاتا آشا یہ بتا دیں کہ مویشی منڈی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہمیں خاصا رش دکھائی دے رہا ہے کتنے جانور مویشی منڈی میں لائے گئے ہیں مویشی منڈی میں ہر سال آل موز ساٹھ ہزار سے اسی ہزار تک انیملز لائے جاتے ہیں اس دفعہ بھی ہمارے اندازے کے مطابق کوئی ساٹھ ہزار انیملز اس وقت بھی کیٹل مارکٹ کے اندر موجود ہیں اچھا کیٹل مارکٹ میں ساٹھ سے اسی ہزار جانور موجود ہیں لیکن آپ بھی اپتہی گا کہ کیا جو فیسیلٹیٹ کس طرح سے کر رہے ہیں مویشی منڈی میں آئے وی بپاریوں کا ایک حکومت سے یہ گلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پر پانی کی کمی ہے چارے کی کمی ہے کیا اقدامات کی جا رہے ہیں کہ جو دور دراز سے یہاں پر بپاری اپنا جانور لے کے آتے ہیں ان کو کس طریقے سے آپ لوگ فیسیلٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے تکالیف ہے ان کا عضالہ کس طریقے سے کر رہے ہیں چارہ کے لیے ہم نے یہاں پر آٹھ چارہ کے پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر چارہ سیل ہو رہا ہے جانوروں کے پانی کے لیے دس نئی کھولیاں بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ لوگوں کے پینے کے لیے چار فیلٹریشن پلانٹس نصب ہیں فری ٹوائلرز کی فسیلٹی ہے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ٹریڈرز آ رہے ہیں ان کو ہم فری سپیس پروائیڈ کر رہے ہیں ان سے کوئی چارجز نہیں لیے جا رہے ہیں فری آف کارس ان کو ٹینٹس پروائیڈ کیے جا رہے ہیں ہم نے یہاں پر ڈائی لگ سکیئر فوٹ ایریا ٹینٹس لگا کے کبر کیا ہوا ہے اس کے علاوہ فری ہمارا میڈیکل کیم موجود ہے تاکہ جو دور دراز علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے جی بلکل آپ نے دیکھا کہ شاہ پور کانجرہ میں یہاں پر مویشی منڈی میں موجود ہوں یہاں پر تقریباً ساٹھ سے اسی ہزار کے قریب جو قربانی کے جانور ہیں یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر لوگوں کی کثیر تداد نے مویشی منڈی کا رخ کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے کانگو وائرس کے جو ہے اس سے بچنے کے لئے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پر مویشی منڈی میں جو آج جو ہے نہ صرف جانوروں کی کثیر تداد ہے بلکہ شہری بھی کثیر تداد میں یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر اپنے پسند کے جانوروں